اسلام علیکم ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری چار سالوں کے دوران یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد نے واضح طور پر دو رخ اختیار کر لیے یعنی ایک طرف آپ کی بیست خصوصی الہ اہل العرب کے مقاسد کی تکمیل کے زمن میں پورے جزیرہ نمائ عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام اور نفاظ اور دوسری جانب آپ کی بیست عمومی الہ کافت الناس کے مقاسد کی تکمیل کے زمن میں پیغام محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تمام اقوام ملل عالم تک اور پورے قرع عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کے لیے سعی و جہد کا آغاز حجت الویدار کو اس زمن میں ایک اہم لینڈ مارک کی حیثیت حاصل ہے اس موقع پر ایک طرف یہ بات بلکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نمائ عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے اور دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست عامہ کے فرائض کی تکمیل کے لیے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرما دی یہ حکم دے کر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں اس پیغام کو وہ لوگ جو یہاں ہیں ان سب لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں حجت الویدار سے واپسی کے فوراً بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس عالمِ ناسوت میں مزید قیام کے لیے بلکل تیار نہ ہو اور اس پر رفیقِ آلہ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت کے ساتھ غالب آ چکا چنانچہ حج کے بعد آپ کی حیاتِ دنیوی کے کل اسی یا نوے دن ہے اس لیے کہ مختلف روایات کی روح سے اٹھارہ یا انیس یا اٹھائیس یا انتیس سفر المظفر سن تیرہ ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات کا آغاز ہو گیا اور دو یا تین یا بارہ یا تیرہ ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مبارک نے آپ کے جسدِ انصری سے پرواز کر لی آخری ایام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ پر اب اس دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے بڑا شاک گزر رہا ہے چنانچہ اپنے مرضِ وفات کے دوران آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا جب ذرہ افاقہ ہوا اور آپ اپنے حجرے سے برامد ہوئے حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے اور صحابہِ کرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے حضور تشریف لائے حضرتِ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حضور نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو اور حضرتِ ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخربی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا حضرتِ ابو بکرِ صدیق یہ سن کر رو پڑے اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ درحقیقت نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی بات بیان فرما رہے ہیں اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیقِ آلہ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال یقیناً امتِ مسلمہ کے لیے صحابہِ کرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم و رندوح اور صدنے کی بات تھی لیکن ظاہر ہے کہ نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن حضور نے جو نظمِ جماعت قائم فرمایا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا پختہ نظمِ جماعت تھا کہ فوراں ہی مشوروں کے تمام مراحل تیپ آ گئے اور نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لئے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے سترہ نمازیں حضور کی حیاتِ دنیا بھی کے دوران مسلمانوں کو امام بن کر پڑھائی تھی انہیں کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا حضرتِ ابو بکر بلا شبا صدیقِ اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقامِ صدیقیت مقامِ نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے بلکہ شیخ احمد سرہنڈی رحمت اللہ علیہ المعروف بے مجددِ الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کا قول تو یہ ہے کہ حقیقتِ صدیقی ذلِ حقیقتِ محمدیست مقامِ صدیقی در حقیقت مقامِ نبوت کا ذل اور سایہ ہے چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کل دھائی سالہ خلافت کے دوران نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمائے عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے اس کے اثرِ نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا تاریخِ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدرِ مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں خدروں میں دبک جایا کرتی ہیں منتظر رہ لی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہو اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراں بعد ہمیں جزیرہ نمائ عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے بلکل ایسے سما بن گیا کہ جیسے فرمایا گیا تھا کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج حضور کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ جیسے یخرجونہ من دین اللہ افواجہ کا معاملہ ہو گیا لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے ایک جانب نبوت کازبہ کے دعوے دار جھوٹے بدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکاة کا انکار کر کے کھڑے ہو گئے ہم توحید کی گواہی دیں گے رسالت کی گواہی دیں گے نماز بھی قائم کریں گے لیکن زکاة ادا نہیں کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر بہت ہی رقیق القلب انسان تھے آپ کا جسم بھی بہت ہی نحیف و نظار لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس بظاہر کمدور شخصیت کے اندر ہمت اور صبر اور استقامت اور ثبات کا کوہ حمالہ مزمر ہے چلاچہ آپ نے بیق وقت ان تمام فطنوں کا مقابلہ فرمایا حالانکہ بہت سے حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم مانعین زکاة کے معاملے میں حکمت عملی کو مدد نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کسی قدر نرمی سے کام دیا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا جانشین ہوں انا خلیفت و رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سرے مو بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے ابو بکر تنہ تنہا سب کا مقابلہ کرے گا یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہ تو زکاة کا انکار کر رہے ہیں اگر ایسا بھی ہو کہ حضور کے زمانے میں اگر زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آتی ہو اور اب لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تب بھی میں ان سے قتال کروں گا یہ ہے وہ عظیمت یہ ہے وہ صبر و صبات جس کا مظاہرہ کل ڈھائی ہی سالوں میں اپنے اس رفیق غار کی طرف وہ بھی مراجعت کر لیتے دوسری جانب چونکہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوی مشن کی تکمیل کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ خلیفت اللہ ہیں یا خلیفت المسلمین ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں میں تو خلیفت رسول اللہ ہوں خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت اللہ منحاجن نبوہ کہا گیا ہے نبوت کے نقش قدم پر خلافت چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست عامہ یعنی آپ کے رسالت کے مقاصد میں سے جن کا تعلق پورے عالم عرضی سے تھا اس کی تکمیل کے لیے جس عمل کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرما دیا تھا اس عمل کو بھی حضرت عبو بکر صدیق نے آگے مڑھایا جیش عسامہ کا معاملہ اس معاملے میں بہت نمائع ہو کر سامنے آتا ہے ان کے بارے میں بھی بہت سے حضرات نے مشورہ دیا اور پرخلوس مشورہ دیا کہ فی الوقت اندرون ملکی عرب اتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ صرف ان سے زبرد آسماء ہو جائیں اور عہدہ براہ ہو جائیں تو یہ بھی بہت کافی ہے سرے دست اس لشکر کی روانگی کو ملتوی فرما دیجئے لیکن یہاں بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی عظیمت کے ساتھ کہتا ہے کہ جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روانگی کو مؤخر کرنے والا میں کون ہوں یہ تو پھر خلافت کا تقاضہ نہ ہوا یہ تو حضور کے کیے ہوئے فیصلوں کی ایک ریورس اس میں ترمیم ہو جائے گی چنانچہ جیش عسامہ کو بھی روانہ کیا گیا اور اس فیصلے کو بھی قائم رکھا گیا کہ اس کی سرکردگی حضرت عسامہ کو دی گئی حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے اس پر بھی جب یہ کہا گیا کہ درہ اس فیصلے میں ترمیم کر لیجے تو پھر وہی جانشین رسول کا وہی قول سامنے آیا کہ جس کو عالم سبلوایا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کے ہاتھ سے عالم لینے والا کون ہوں حضرت عسامہ نشکر کو لے کر چلے ہیں اور ان کے ساتھ جلیل القدر صحابہ تھے ان کی سرکردگی میں حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلے اور جب وہ اترنے لگے اپنی سواری سے تو منع فرما دیا یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق کی اور یہ ہے در حقیقت مقام اور مرتبہ خلافت صدیقی کا ایک اور بہت بڑا احسان جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا امت مسلمہ پر وہ یہ کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ابھی کسی ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ تھا مابین الدفتین جیسے کتاب ہوتی ہے جلد کے دو گتوں کے مابین بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الویدا میں جو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ قد ترکت فیکم ما انہیں اعتصمتن بهی لن تضلو ابدا کتاب اللہ اے میری امت میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ جسے اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک مظہر ہے کہ اس کتاب کو ایک مصرف کی شکل دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی عنہ